وزیر آلہ سندھ سید نراد علی شاہ نے عوام کو افواہوں پر کان نہ دھڑنے کا مشفرہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں کرونا وائرس کا جو بھی کیس آیا ہے یا آئے گا ہم فوری طور پر آگاہ کریں گے کیونکہ اس کو چھپانے سے ہم اپنا نقصان کریں گے کیسز بڑھیں گے ابھی ہم سب کو بتائیں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اسپطال لائے جائے جو ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اپنا علاج خود ڈاکٹر سے کنسل ٹھیک نہیں کرنا ہے وہ خود کر سکتے اس وائرس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے اس وائرے جب یہ نیگٹیف چیز نہیں ہے کوئی اگر آپ ایک دم سمجھے کوئی علاجی نہیں ہے اس وائرس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ اسے اور وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے اسے پتہ بھی نہ ہو کہ وائرس آیا بھی تھا اور چلا بھی گیا ہے وزیر آلہ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کا مسئلہ کافی سنگین ہے چین سے آنے والے چوتیس افراد کو ٹیسٹ کیا گیا تھا جو سب منفی تھے ہم نے دس ہزار کٹس خود منگا لی تھی ہم نے انڈیس آسپٹل کے ساتھ ایم ایو کیا اور دس ہزار کٹس آرڈر کی وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایشو کٹس کا نہیں ہے ہم اور منگا سکتے اور منگائیں گے اگر ضرورت پڑی ٹھیک ہے ایشو کٹس کا نہیں ہے ایشو ہے فیسیلٹی کا جو ان کو ٹیسٹ کرے ہم میکسیم دن میں دو سو ٹیسٹ کر سکرے تو میں آپ کے توجہ ست سب کو بتا رہا ہوں کہ ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے یہ نہیں کہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ کر کے اگر آپ نیگٹیو بھی آگے تو یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہیں آپ آج نیگٹیو اور کل پوزیٹیو آ سکتے ہیں تو ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی اس وقت کوئی بھی چاہے وہ بیمار ہو یا نہ ہو کوئی ٹرائیویل ہسٹری ہو یا نہ ہو سوشل ڈسٹنس یا ایک دوسری سے دور ہے وزیر آلہ سندھ نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ سندھ سے آٹھ سو تریپن زائرین ہیں جنہیں چودہ دن وہاں کرنٹینہ میں رکھنے کا کہا گیا ہے لیکن ہمیں ساتھ سے آٹھ دن بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ کرنٹینہ میں نہیں ہے ہم نے یہ دو سو اکانوی ٹیسٹ ایسے ڈسٹیبوٹ کر رہی ہے اس وقت تک ایک سو دس ٹیسٹ کی ریزلٹ آ چکے جس میں اسے پچاس پوزیٹیو ہیں اور ساٹھ نیگٹیو ہیں سکھر والے یہ کوئی پرفیٹ نہیں ہے ہم کوئی پرفیٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے ہیں ہمارے پاس اپنی ریسورس کنسٹینٹس ہیں یہ نہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا کہ اگر کسی کو یہ خیال ہے کیونکہ فائیسٹار فسیلٹی ادھر کریئٹ ہو جائے گی یہ نہیں پوسیبل ہے لیکن جو ہیومنلی پوسیبل تھا ہم نے پہلے وہ بنایا وزیر آلہ سندھ نے کہا کہ سکھر کی لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس ایک ہزار چوبیس فلیٹ ہیں کسیز آلہم ہیں جو کراچی میں اور انکاونٹڈ فور آ رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا تھے نی زائری نے ان کو ہم نے بند کیا ہوا ہے ادھر ہمیں پرابلم یہ ہوا کہ جب وہ کل پرسوں آگے پہلے دن تو تھوڑا سا ڈسپلنٹ تھے اگلے دن وہ ڈسپلنٹ ٹوڑ گیا لوگ آپس پہ ملنے لگے ہمارے ڈاکٹرز میں ایک سکے رہے انفورچنٹلی کہ وہ جانی رہے انفورچنٹلی جو کھانا دینے والے لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے اندر کھانا دینے لیکن وہ ہم نے منیج کیا سارا انہوں نے کہا کہ ہم نے دو سو اکیانوے افراد کے نمونے میں سے دو سو انڈس ہسپتال جبکہ اکیانوے آگا خان ہسپتال کو ٹیسٹ کے لیے دیئے تاہم آگا خان ہسپتال کے پاس اپنے ٹیسٹ کے کام بہت زیادہ ہیں گروسری سٹورز جنرل سٹورز فارمسیز یہ نہ بند کریں گے نہ بند کرنے کی کسی کو تجویز دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوڈنگ کر رہے ہیں اور وہ پائدہ وہ اتھارے اس چیز کا آج رات کو میری میری روزانہ میٹنگ ہوتی ہے آج چام کو میٹنگ ہوگی جس میں ایڈمیسٹریشن کے پولیس کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ ان کے اوپر ایکشن سخت لیا جائے جتنا چاہیے ہوگا ہمیں کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے دینا پڑے گا اس سلسلے میں ہم نے ورلڈ بینک سے بھی بات کی ہے اور یہ نمبرز کوئی میرے کوئی یاد بھی نہیں ہے اس لیے ہوتے نا بجٹ تو تب رکھتا ہوں جب میں نے سوچا کہ اتنا خرچ کرنا ہے جتنا ہوگا کرنا پڑے گا